بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرسٹر ایسٹوینٹس کیلئے آج نئے ایٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں سنٹریفیوگل فورس پڑھیں گے آج سنٹریفیوگل فورس ایک رییکشن فورس ہے جو کہ سنٹریپیٹل فورس سے پیدا ہوتی ہے نیوٹن ترلہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب ایکشن ہوتا ہے تو رییکشن بھی ہوتا ہے means every action has an equal and opposite reaction مطلب اے ہے کہ جب سنٹریپیٹل فورس پیدا ہو تو سنٹریفیوگل فورس بھی پیدا ہوگی جنہیں سنٹریفیوگل فورس اکیلے میں پیدا نہیں ہوتی اس کو ہم ڈیفائن کچھ اس طرح سے کرتے ہیں the force which is equal in magnitude to the سنٹریپیٹل فورس but opposite in direction یہ وہ فورس ہے جو کہ سنٹریپیٹل فورس کے magnitude کے برابر ہے لیکن direction میں اس سے opposite ہے مثال اگر سنٹریپیٹل فورس ایکشن ہے تو سنٹریفیوگل فورس رییکشن ہے اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ سنٹریفیوگل فورس سب پیدا ہوتی ہے یعنی reaction جب action ہو سنٹریپیٹل فورس کی طرح سنٹریفیوگل فورس کو بھی mathematical فارم میں لکھا جاتا ہے سنٹریفیوگل فورس mv square divided by r کے برابر ہے اگر آپ نے صرف magnitude لکھنا ہو تو یہ minus sign نہ لکھا کریں یعنی اس کو علایدہ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو سنٹریپیٹل فورس کا فارمولہ ہے وہی سنٹریفیوگل فورس کا فارمولہ b ہے لیکن جو آپ کو میں نے اس کے ساتھ negative sign بتایا ہے یہ vector form ہے اور vector form میں negative sign ہمیشہ opposite direction کو بتاتا ہے مطلب اگر سنٹریپیٹل فورس ایک direction میں ہو تو سنٹریفیوگل اس سے opposite direction میں ہوتا ہے اس کو سمجھانی کیلئے ایک example لیتے ہیں بہت مشہور ایک رسی لیتے ہیں rope یا string اس کی ایک طرف ہم پتر بانتے ہیں جبکہ دوسری طرف ہم اس کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں ہم ہاتھ کے ذریعے سے رسی پر فورس لگاتے ہیں یعنی اس کو اندر کی طرف کینچ سے ہیں اور پھر وہ جو پتر ہے وہ دائرے میں گھومنا شروع کر دیتا ہے اب اس صورت میں جب یہ پتر دائرے میں گھومتا ہے تو سنٹریپیٹل فورس ہاتھ کی طرف لگتی ہے یعنی ہاتھ سے ہے اور سنٹریفیوگل فورس باہر کی طرف لگتی ہے یعنی سنٹر سے باہر کی طرف اب جب تک سنٹریپیٹل فورس ہے تو سنٹریفیوگل فورس بھی ہوگا اور یہ جو رسی ہے یہ کینچی بھی ہوگی مطلب اس دوران جو پتر ہے یہ باہر زور لگائے گا اس کی باہر زور لگانا وجہ سنٹریپیٹل فورس کا مخالف ہے اس لئے جب تک پتر دائرے میں گھومے گا سنٹریپیٹل فورس سنٹریفیوگل فورس برابر ہوگی لیکن کہتے ہیں کہ اگر پتر کٹ جائے یہ ساری یہ رسی اگر کٹ جائے کہیں پہ تو رسی کی کٹنے سے سنٹریپیٹل فورس ختم ہو جاتی ہے جب سنٹریپیٹل فورس ختم ہو جائے گی تو سنٹریفیوگل فورس بھی نہیں رہے گی اس وجہ سے یہ جو پتر ہے سیدھا جائے گا یا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آگلا ٹاپک بینکنگ آف روڈ ہے اس ڈیریکشن کو ٹینجنٹو دا سرکل کہتے ہیں یعنی پتر اس طرف چلا جائے گا ہمارا آگلا ٹاپک بینکنگ آف روڈ ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں بینکنگ آف روڈ اکثر جب موڑ ہوتا ہے کوئی اکثر بہاڑوں میں ایسا ہوتا ہے ڈیفینیشن اس کا کچھ اس طرح ہے کہ ون دہ آوٹر ایج آف روڈ is made higher than the inner ایج آف روڈ is called بینکنگ آف روڈ ہم اس موڑ کو یا روڈ کو سامنے سے دیکھتے ہیں فرض کریں یہ والا آوٹر ایج ہے اور یہ والا inner ایج ہے اور یہ روڈ ہے جس پر گاڑی آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا آوٹر ایج اوپر ہے اور inner ایج نیچے ہے اس لیے یہ جو پلین ہے یعنی اس وقت یہ والا یعنی اس روڈ کا یہ انگل بناتا ہے ہوریزنٹل کے ساتھ اور اس انگل کو ہم تیٹا کہتے ہیں اب یہ تیٹا کتنا ہونا چاہیے اور کسی گاڑی کی سپیڈ اس میں کتنی ہونی چاہیے وہ آپ کو mathematically بتائیں گے یعنی یہ کہ کوئی گاڑی کسی موڑ کو کاٹتے وقت کتنی سپیڈ سے اس کو جانا چاہیے mathematical steps میں جانے سے پہلے آپ کو ایک فگر دکھاتے ہیں یا پکچر دکھاتے ہیں اس پکچر میں آپ ایک گاڑی دیکھ سکتے ہیں جو کہ موڑ کاٹ رہی ہے لیکن یہاں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک کار موڑ کاٹ رہی ہے تو اس کے موڑ کاٹنے کیلئے centripetal force کہاں سے پیدا ہوتی ہے اب مثال کے طور پر اگر یہ روڈ straight ہو یعنی horizontal ہو یعنی banking نہ ہو اور موڑ ہو تو اس وقت یہ گاڑی جو موڑ کرتی ہے اس تائرے کے گرد جو کہ جس کا سنٹر یہاں کہی ہے تو اس کیلئے جو centripetal force ہے وہ دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے ایک تو یہ جو تائر سے گاڑی کے اس کے اور روڈ کے درمیان جو force of friction ہے اس سے centripetal force پیدا ہوتی ہے دوسری بات air resistance بھی ہے air resistance کی وجہ سے بھی force of friction پیدا ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یا تو یہ روڈ گیلی ہو جاتی ہے یا اکثر پہاڑوں میں جو روڈز ہوتے ہیں وہاں برفباری ہوتی ہے تو برفباری سے روڈ سکڈی ہو جاتی ہے یعنی اگر اس پر گاڑی تیز ربطاری سے چلے تو گاڑی سکڈ ہو سکتی ہے پسل سکتی ہے اس لیے پھر ایک خاص سپیڈ رکھنا یا روڈ کو یا ٹان کو آسانی سے کٹنے کیلئے بینکنگ آف روڈ کیا جاتا ہے یعنی روڈ کا بیر والا کنارہ اندر والا کنارے سے اوپر بنایا جاتا ہے تاکہ گاڑی کو موڑ کٹنے کیلئے سنٹری پیٹل فورس پیدا ہو سکے اب ہماری لئے جاننا ضروری ہے کہ گاڑی جو روڈ ہے ساری روڈ کا بیر والا کنارہ اندر والے کنارے سے کتنا انچا ہو اور اس پر کون سی خاص سپیڈ رکھی جائے یعنی یہ انچا والا سائٹ اس کو ہم اس انگل سے سمجھ سکتے ہیں اس لیے میں نے لکھا ہے یہ خاص طور پر کہ in order to find the angle at which the bend should be banged so that a sufficient سنٹری پیٹل فورس arise for taking a turn اس کا مطلب یہ انگل کتنا ہو کہ گاڑی آرام سے موڑ کٹ سکے کسی خاص سپیڈ کیلئے تو یہ ہم ایک فگر سے دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو اس سے سمجھا دیتے ہیں اس فگر میں ایک موٹر کار سامنے سے دکھائی گئی ہے موڑ کٹتے وقت اب ہم یہ معلوم کریں گے کہ جو روڈ کو بینک کیا گیا ہے یعنی بیر والا کنارہ اندر والے کنارے سے انچا بنایا گیا ہے وہ کتنا انچا ہے اس کو ہم اس انگل سے پہچان سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو چونکہ یہ کار فلیٹ روڈ پر نہیں ہے اس وجہ سے جو فورسز ہے دو ایک نارمل فورس یعنی یہ ایک تو ویٹ اف دا کار ہے جو کی نیچے لگتی ہے اس طرف اور دوسرا جو ہے وہ ہے نارمل فورس جو کی اوپر لگتی ہے اب اس کیس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نارمل فورس ہے اور ویٹ ہے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں نہیں ہے اس لئے یہ گاڑی کی جو ویٹ ہے جس کو ہم نے ایف سے دکھایا گیا ہے ایف یعنی فورس یا ویٹ برابر ہے اس میں غلط نہ ہو تو اس کے دو کمپوننٹس بن جاتے ہیں میں نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فورس ہے اس کا ایک کمپوننٹ یہ ایف کاس تیٹا میں نے لائدہ کر کے بتایا تاکہ آپ کو سمجھا جائے اور یہ والا کمپوننٹ ایف سائن تیٹا ہے اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو گاڑی کو موڑ کرنے کے لئے سنٹریپیٹل فورس کی ضرورت ہے وہ تو ایک ٹائر اور روڈ کی درمین فریکشن سے لیکن اس میں ہم اضافہ کیسے کرتے ہیں یہ جو ویٹ ہے یا فورس ہے اس کی اس کمپوننٹ سے اس سنٹریپیٹل فورس میں اضافہ ہوتا ہے یعنی یوں سمجھو کہ اس وقت موڑ کاٹنے کیلئے یہ جو کمپوننٹ ہے ایف سائن تیٹا دیکھو اس طرف لگتی ہے یہ سنٹریپیٹل فورس پیدا کرتی ہے تو ڈیفینیشن کے مطابق سنٹریپیٹل فورس ایم وی سکیئر بائی آر ہے اور اس وقت پیدا ہوتی ہے ایف سائن تیٹا سے اس لئے ہم یہ ایف سائن تیٹا کو ایم وی سکیئر ڈیوائیڈ بائی آر لکھ سکتے ہیں ایکویشن ون نام دیکھیں اس طرح سے اگر آپ دوسرا دیکھیں تو دیکھو اس طرف کوئی موشن نہیں ورٹیکل نہ گاڑی ایسے جاتی ہے نہ نیچے جاتی ہے اس کا مطلب یہ جو نارمل فورس والا یہ ہے اور یہ جو کمپوننٹ آف دا فورس ہے ایف کاس تیٹا یہ دونوں ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں اس لئے ہم ان دونوں کو برابر لے دیتے ہیں ایف کاس تیٹا ایس ایکل ٹو لیکن آپ کہیں گے کہ یہ تو ایم جی لکھ دیا میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ایف ایس ایکل ٹو کوشش کرے یہ ویٹ ہی ہے تو میں اس کو ایسی بھی لکھ سکتا ہوں گر یہ ویٹ ہے تو یہ ڈبلیو کاس تیٹا اور یہ ڈبلیو سائن تیٹا تو اس میں غلط نہ ہو یہ جو ایف کاس تیٹا ہے ایس ایکل ٹو ایم جی لکھیں اب ایکویشن وان کو ٹو سے ڈیوائیڈ کریں ایسے تو ایف ایف کے ساتھ کٹ جائے گا ایک ایم ایم کے ساتھ کٹ جائے گا ویٹ سکیئر بائی جی آر رہ جائے گا اس لیے جو ٹینجنٹ تیٹا ہے یہ ویٹ سکیئر بائی جی آر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک انگل معلوم کرنا چاہیں تو آپ کیلئے دو چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے ایک یہ کہ گاڑی کی کتنی سپیڈ ہو کہ موڑ آرسانی سے کٹ سکے دوسرا جس موڑ کو کٹا جاتا ہے اس کا ریڈیس کتنا ہے اگر آپ کو ریڈیس آف دہ پینڈ معلوم ہو اور سپیڈ آف دہ کار معلوم ہو تو آپ انگل تیٹا آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں اس طرح آپ کو یہ بتاؤں کہ سپیڈ کتنی ہونی چاہیے کسی موڑ کو کٹنے کیلئے یہی میتمیٹیکل فارم جو اس سے پہلے کیا ہے کراس مڈپلائی کرے جی آر ٹینجنٹ تیٹا وی سکوئر کے برابر آ جائے گا پھر دونوں طرف کا سکوئر روٹ لے لے ٹیکنگ سکوئر روٹ آن وہ سائٹ اس کا مطلب بھی یعنی سپیڈ آف دہ کار یہ انڈو روٹ جی آر ٹینجنٹ تیٹا آنا چاہیے آپ کتنی سپیڈ سے کوئی موڑ کاٹ سکتے ہیں وہ اس فارمولی سے معلوم کر سکتے ہیں اس کیلئے آپ کو پہچاننا ہے کہ کتنا ریڈیس ہے اس بینڈ کا دوسرا تیٹا کتنا ہے یعنی بیر کا کنارہ اندر کے کنارے سے کتنا انچا ہے سو اگر آپ کو تیٹا معلوم ہو جائے اور ریڈیس آف دہ بینڈ معلوم ہو جائے تو سپیڈ معلوم کر سکتے ہیں اس لئے اکثر موڑ پر سپیڈ لیمٹ دی گئی ہوتی ہے مطلب کہ آپ کتنی سپیڈ سے اس موڑ کو کاٹ سکتے ہیں یہ ایک اس آئیمنٹ ہے 5.3 اس میں آپ اس فارمولی کو اپلائی کر سکتے ہیں ایٹ ورڈ سپیڈ ان کیلومیٹر پر آر اس بینڈ آف بینڈ آف 45 ڈگری ریکوائیڈ فار ان ایرو پلین ٹو ٹرن آن ریڈیس آف 60 میٹر اس کا مطلب کوئی ایرو پلین ہے جو موڑ کاٹتا ہے فلائی کرنے سے پہلے تو اس کو کتنی سپیڈ پر موڑ کو کاٹنا چاہیے وی معلوم کرنا ہے اگر ٹیٹا 45 ڈگری ہو آور آر 60 میٹر ہو موسیقی